اپنے لیے تو سب ہی جیتے ہیں لیکن دنیا میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو دوسروں کی خوشی کی خاطر خود کو تکلیف میں ڈالتے ہیں ایسا ہی ایک اصل واقعہ ہم آج پیش کر رہے ہیں جو کہ اصل زندگی کے ہیرو کا ہے میرے ہاتھ میں چھالے پڑ جاتے تھے خون پہنے لگتا تھا تو میں پتھر چھوڑ دیتا تھا اور اللہ سے دعا مانگتا تھا کہ مجھے توفیق دے تاکہ میں اس کے بندوں کے لیے آسانی کر سکوں یہ کہنا ہے کوئٹہ کے علاقے مریعباد سے تعلق رکھنے والے بزرگ شہری علی یاور کا جنہوں نے اپنے علاقے کے لوگوں کے لیے اکیلے ہی پہاڑ کاٹ کر راستہ بنا دیا علی یاور کی عمر ستر برس یا ایسے کچھ زیادہ ہے اپنے اس کارنامے کے بارے میں بات کرتے ہوئے علی یاور کا کہنا تھا کہ انہوں نے یہ کام ساڑھے تین سال کے عرصے میں مکمل کیا وہ ماضی میں کانکنی کی پیشی سے تعلق رکھتے تھے ان کا کہنا تھا کہ واکسر رو پڑتے تھے لیکن انہیں اپنے علاقے کے لوگوں کو دیکھ کر دکھ ہوتا تھا جو بغیر راستے کے یہاں سے گزرا کرتے تھے وہ کہتے ہیں میں نے حوصلہ کیا تاکہ لوگ مجھے دعائیں دیں اللہ کا شکر ہے کہ میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا